امریکن پریزیڈنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے ایک ایسا خواب جس کو ہر آئے دن حقیقت میں پورا کیا جاتا ہے امریکن پریزیڈنٹ جن کو دنیا کے سب سے پاورفل لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کو سب سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بات ہسٹری سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ چار میں سے دو امریکن پریزیڈنٹس حملے میں تب مارے گئے جب وہ ٹریول کر رہے تھے اور وہ تھے پریزیڈنٹ جیمز گارفیلڈ اور جان ایف کینیڈی ان واقعات کے بعد سے پریزیڈنٹ کا ٹریول کرنا انتہائی رسکی سمجھا جاتا ہے اس کام کو یعنی دنیا کے سب سے طاقتور پریزیڈنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے سیکرٹ سرویس ایجنٹس کو باقاعدہ پلیننگ کے ساتھ یہ کام انجام دینا ہوتا ہے ویسے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ جہاں بھی جائیں ان کو مارین ون ہیلیکوپٹر یا ائر فورس ون پلین کے ذریعے ٹریول کروایا جائے لیکن اگر پریزیڈنٹ کی منزل صرف 20 منٹ تک کی ڈرائیف پہ ہوتی ہے تو اس کیس میں استعمال کیا جاتا ہے پریزیڈنچل موٹر کیڈ امریکن پریزیڈنٹ کے موٹر کیڈ میں پچاس سے زیادہ گاڑیاں اور ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں یہ ساری گاڑیاں اور ان میں بیٹھے ہر شخص کا الگ الگ کام ہوتا ہے اس سفر کے دوران ایک ایک چیز پہلے سے پلین ہوتی ہے پریزیڈنٹ کس طرف سے گاڑی میں بیٹھیں گے کونسی گاڑی آگے اور کونسی سب سے آخر میں آئے گی اور حتیٰ کہ کونسا آدمی پریزیڈنٹ کی گاڑی کا دروازہ کھولے گا یہ سارا کچھ پہلے سے پلین ہوتا ہے اگر ایک بھی حرکت پلین سے ہٹ کر ہوئی تو سیکرٹ سرویس ایجنٹس کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے پریزیڈنٹ کا موٹر کیڈ دو حصوں میں ڈوائیڈ ہوتا ہے پہلے حصے میں تیس کے قریب موٹر سائیکلز یا پولیس کارز ہوتی ہیں یہ پریزیڈنٹ کی لیموزین سے دس منٹ آگے ہوتی ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے آگے رہ کر روڈ کو کلیئر کروانا ان تیس گاڑیوں کو ایک روٹ کار لیٹ کر رہی ہوتی ہے زیادہ تر یہ گاڑیاں پریزیڈنٹ کے کونوائے سے پہلے پہنچ کر روڈ کے ایکزٹ اور انٹری پوائنٹ کو بلوک کر دیتی ہیں تاکہ پریزیڈنٹ کے گزرنے تک کوئی بھی پرائیوٹ گاڑی روڈ پر نہ آنے پائے لیکن روڈ کو کلیئر کروانے کا یہ طریقہ ہر جگہ کے لیے الگ الگ ہوتا ہے اکثر روڈ کلیئر کروانے کے لیے دوسری ٹیکنیکس بھی استعمال کی جاتی ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں پولیس موٹر سائیکلز ایک وی پیٹرن میں روڈ کو کلیئر کروا رہی ہیں موٹر کیٹ کا یہ پہلا حصہ صرف سیکرٹ سرویس ایجنٹس نہیں چلاتے بلکہ اس میں لوکل پولیس اسٹیشن کی گھاڑیاں اور موٹر سائیکلز بھی شامل ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں موٹر کیٹ کے دوسرے حصے کی دوسرے حصے میں سب سے آگے ہوتی ہے لیڈ کار یا پھر لیڈ موٹر سائیکل موٹر کیٹ کی باقی تمام گاڑیاں اس لیڈ موٹر سائیکل کو فالو کرتی ہیں کونوائی کو کون سے روڈ سے لے کر جانا ہے اور کتنی سپیڈ سے لے کر جانا ہے یہ سارا پلان لیڈ موٹر سائیکل کے ذریعے ایکزیکیوٹ کروایا جاتا ہے اس لیڈ کار کے بعد جو گاڑیوں کا گروپ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو سیکیور پیکج کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گاڑیاں ڈیریکٹلی پریزیڈنٹ کو محفوظ رکھتی ہیں اسی وجہ سے موٹر کیٹ پر حملے کی صورت میں یہ سیکیور پیکج پورے موٹر کیٹ سے الگ ہو کر بھی آپریٹ کر سکتا ہے اس سیکیور پیکج میں سب سے امپورٹنٹ گاڑی ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی لیموزین لیکن یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اصل میں پریزیڈنٹ کونسی لیموزین میں بیٹے ہیں کیونکہ ایک جیسی دو لیموزین سیکیور پیکج میں ٹریول کرتی ہیں ان دونوں لیموزین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا ان کا موڈل، کلر، ٹائر سائز، فلیگ اور حتیٰ کے ان دونوں کی نمبر پلیٹس بھی ایک جیسی ہوتی ہیں دورانے سفر پریزیڈنٹ کی دونوں لیموزین اپنی پوزیشن بھی چینج کرتی رہتی ہیں تاکہ اگر کسی اٹیکر کو معلوم بھی پڑ جائے کہ پریزیڈنٹ کونسی لیموزین میں بیٹے ہیں تو پھر بھی وہ ایک جیسی لیموزین دیکھ کر کنفیوز ہو جائے یہ لیموزین جس کو دا بیسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ کوئی عام گاڑی نہیں ہے کیونکہ اس کو خاص طور پر پریزیڈنٹ کے لیے تیار کیا گیا تھا پریزیڈنٹ کی لیموزین کو مضبوط بنانے کے لیے اس کو ایک ٹرک کے فریم پر بنایا گیا ہے اس کی پوری باڈی بولٹ پروف اور اس کی ساری ونڈوز پانچ انچ موٹے بیلیسٹک گلاس سے بنائی گئی ہیں اس بیلیسٹک گلاس کو قریب سے فائر کی گئی بولٹ بھی کروس نہیں کر سکتی صرف ڈرائیور سائٹ کی ونڈو کو چھوڑ کر باقی ساری ونڈوز سیل ہوتی ہیں یعنی ان ونڈوز کو کھولنے کا کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہوتا نو ٹن وزنی اس لیموزین میں پریزیڈنٹ کی سیفٹی کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جیسا کہ راکٹ گرنیڈز، نائٹ ویجن، ٹیر گیس، شوٹ کنز، ایمرجنسی آکسیجن سیلنڈر، فرسٹ ایڈ کٹ اور پریزیڈنٹ کے بلڈ گروپ کی دو بوٹلز بھی ہر وقت موجود رہتی ہیں اس لیموزین کے ٹائرز بھی کوئی عام ٹائرز نہیں ہیں اگر یہ برسٹ بھی ہو جائیں تب بھی گاڑی تیز سپیڈ میں چلنے کی کیپیبلیٹی رکھتی ہے سیکیور پیکج میں سب سے آگے چلنے والی یہ گاڑی بوم جیمر کا کام کرتی ہے اس کو یونائٹیڈ سٹیٹس سیکریٹ سرویس الیکٹرونک کاؤنٹر میئر سبر بین بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر دیئے گئے دو انٹیناز دور دور تک ریڈیو سیگنلز پھینکتے ہیں تاکہ اگر راستے میں کوئی بوم پلانٹ کیا گیا ہو تو وہ جیم ہو سکے نہ صرف اتنا بلکہ یہ گاڑی موٹر کیٹ کو گائیڈڈ میزائل سے بھی بچا سکتی ہے اس میں ایسے سینسرز لگے ہوتے ہیں جو اپنی طرف آنے والے گائیڈڈ میزائل کو دور سے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں گائیڈڈ میزائل گاڑی سے نکلنے والی ہیٹ کو فالو کرتے ہیں اور اس صورت میں یہ گاڑی فلیرز چھوڑ کر گائیڈ میزائل کی ڈیریکشن چینج کر سکتی ہے سیکیور پیکج میں موجود یہ گاڑی کنٹرول کار کہلاتی ہے اس میں پریزیڈنٹ کا پرسنل ڈاکٹر اور آفیس اسناف موجود ہوتا ہے سب سے پیچھے چلنے والی ان دونوں گاڑیوں میں سیکرٹ سرویس ایجنٹس موجود ہوتے ہیں قریب والی گاڑی ہاف بیک کہلاتی ہے جس میں بیٹھے ایجنٹس ہر وقت پریزیڈنٹ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جبکہ دوسری گاڑی کیٹ کار یعنی کاؤنٹر اسالٹ ٹیم کار کہلاتی ہے ان دونوں گاڑیوں کی پچھلی ونڈوز ہر وقت کھلی رہتی ہے جس میں ایجنٹس آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ ہر ایمرجنسی سیچویشن کے لیے تیار دیکھے جا سکتے ہیں حملے کی صورت میں پہلے والی گاڑی میں موجود ایجنٹس پریزیڈنٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جبکہ دوسری گاڑی میں موجود سیکرٹ سرویس ایجنٹس اٹیکر پر جوابی کاروائی کرتے ہیں موٹر کیٹ میں موجود ان وینز کے اندر رپورٹرز اور جنرلسٹ ہوتے ہیں جبکہ یہ گاڑی آئیڈی کار کہلاتی ہے اس میں ایجنٹس آس پاس کے ایریا میں موجود دوسرے ایجنٹس سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں جو آئیڈی کار کو ہر چھوٹے بڑے ایونٹ سے آگاہ کرتے رہتے ہیں یہ بلیک ٹرک بھی موٹر کیٹ کا ایک بہت ایمپورٹنٹ ترین پارٹ ہے اس میں ٹرینڈ سٹاف اور سیکرٹ مشینری پریزیڈنٹ کو کیمیکل نیوکلئر اور بائیولوجیکل اٹیک سے محفوظ رکھتی ہے یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ رنر کہلاتی ہے جس کے اوپر مختلف انٹیناز لگے دیکھے جا سکتے ہیں یہ گاڑی ایک چلتا پھرتا موبائل ٹاور ہے یعنی موٹر کیٹ میں موجود تمام گاڑیوں کے وائرلیس اس روڈ رنر کے ذریعے چلتے ہیں پریزیڈنٹ کو انٹرنیٹ استعمال کرنا ہو یا پھر کسی سے فون پر بات کرنی ہو موٹر کیٹ کا سارا کمیونکیشن سسٹم اس روڈ رنر کے تھرو چلتا ہے پریزیڈنٹ کے کونوائے میں ایک ایمبولنس بھی ہوتی ہے اگر اس پورے موٹر کیٹ میں کوئی زخمی ہو جائے تو اس ایمبولنس میں موجود ڈاکٹرز کی ٹیم فوراں اس کو فرسٹ ایڈ دیتی ہے آخر میں آنے والی یہ گاڑی بھی سیکریٹ سرویس ایجنٹس کی گاڑی ہے جو بیک اپ سپورٹ کا کام انجام دیتی ہے اور آخر میں پیچھے سے کوئی بھی گاڑی اوورٹیک کر کے موٹر کیٹ کو کروس نہ کرے اسی وجہ سے سب سے آخر میں یہ پولیس کارز پورے روڈ کو کور کر کے چلتی ہیں آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ یہ سارا کا سارا موٹر کیٹ سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر اینڈنگ تک ہیلیکاپٹر کی نظروں میں بھی رہتا ہے اس ہیلیکاپٹر میں آٹومیٹک مشین گن سنائپرز اور سیکریٹ سرویس کے ایجنٹس پورے کانوائے کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں لیکن بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں پہلے بھی جان چکے ہیں کہ موٹر کیٹ کا استعمال صرف تب کیا جاتا ہے جب پریزیڈنٹ کو کہیں قریب جانا ہو پر اگر پریزیڈنٹ کو آؤٹ آف کنٹری جانا ہو تو پھر اس مشن کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں پریزیڈنٹ کے فلائے کرنے سے دو دن پہلے ان کی دونوں لیموزین، سیکریٹ سرویس کی گاڑیاں اور جیمر کارز ایک سی سی سیونٹین گلوب ماسٹر کارگو پلین میں لوڈ کر کے بھیجی جاتی ہیں پریزیڈنٹ کے فلائے کرنے والے دن وہ وائٹ ہاؤس سے مرین ون ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر ائر بیس کی طرف روانہ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے استعمال میں آنے والی ہیلیکاپٹر کو مرین ون کہا جاتا ہے اور یہ ہیلیکاپٹر بھی اکیلے فلائے نہیں کرتا ایک جیسے پانچ ہیلیکاپٹر ایک ہی ساتھ ٹیک آف کرتے ہیں تاکہ کسی کو بھی یہ پتہ نہ لگ سکے کہ پریزیڈنٹ کون سے ہیلیکاپٹر میں سوار ہیں ائر بیس میں لینڈ کرتے ہی یو ایس ائر فورس کے دو موڈیفائیڈ بوئنگ سیون فور سیون جہاز پریزیڈنٹ کے انتظار میں پہلے سے ہی کھڑے ہوتے ہیں جس طرح مرین ون اس ہیلیکاپٹر کو کہا جاتا ہے جس میں پریزیڈنٹ سوار ہوتے ہیں اسی طرح جس ائر پلین میں پریزیڈنٹ سوار ہوتے ہیں اس کو ائر فورس ون کہا جاتا ہے فلائٹ کے دوران پریزیڈنٹ کو کسی قسم کی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے جس میں پریزیڈنچل سٹیٹ روم، ایگزیکیوٹیب ڈیسنگ روم، کانفرنس روم اور ڈائننگ روم بھی شامل ہیں ساتھ ساتھ اس میں فل کچن اور پریزیڈنٹ کا آفیس بھی موجود ہوتا ہے پریزیڈنٹ کی لیموزین اور میرین ون ہیلیکاپٹر کی طرح ائر فورس ون بھی اکیلا فلائے نہیں کرتا یہاں بھی ایک جیسے دو پلینز ایک ساتھ ٹیک آف کرتے ہیں پریزیڈنٹ کے ٹیک آف کرنے کے بعد ایک اور مشکل ترین عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے ان کے ہیلیکاپٹرز کو کارگو پلین میں لوڈ کرانا جی ہاں پریزیڈنٹ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے موٹر کیٹ کے ساتھ ساتھ ان کے ہیلیکاپٹر بھی ساتھ ہی جاتے ہیں کیونکہ دوسری کنٹری میں اگر کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے تو ہیلیکاپٹر ہی وہ واحد سواری ہوتی ہے جس کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے خاص ائر فیلڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہیلیکاپٹر کے بلیڈز کو فولڈ کر کے سی سیونٹین گلوب ماسٹر میں لوڈ کیا جاتا ہے اور اب یہ کارگو جہاز بھی پریزیڈنٹ کے جہاز کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے ناظرین امریکن پریزیڈنٹ کی ٹریولنگ کو سیکیور بنانے کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس میں خرچہ بھی ٹھیک تھاک ہوتا ہے وینڈوور پروڈکشنز کی ایک ریسرچ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس سے لے کر نیو یورک سٹی میں یو این ہیڈکارٹرز تک پریزیڈنٹ کو پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اور جس میں ٹوٹل ون لیک ففٹی سیون تھاؤزنڈ ڈالرز خرچ ہو جاتے ہیں جو تقریباً ایک کروڑ سترہ لاکھ روپے بنتے ہیں اور یاد رہے یہ صرف ایک طرف کا خرچہ ہے پریزیڈنٹ کے واپس آنے کا خرچہ اس میں شامل نہیں ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں